آپ کو پتہ آج کیا تاریخ ہے؟ آٹھ اکتوبر ایسا لگا تھا پاکستان میں واقعی قیامت بیٹ گئی پندرہ برس بیٹ گئے اس بات کو اسلام آباد کے ماغلہ ٹاور میں ہی درجنوں افراد لقمہ آجل بنے تھے ایک بڑی امارت کسیر المنزلہ امارتوں کو ممکنہ طور پر زلزلہ پروف بنانے کے لیے بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے بہت کچھ کہا تھا ہونا بھی یہی چاہیے تھا میں اسلام آباد کی بات کر رہی ہوں خاص طور پر کیونکہ اگر کہیں پر زلزلہ آتا ہے یا آ سکتا ہے تو پلان کیا جا سکتا ہے ہیومن ڈیمیج کو بچایا جا سکتا ہے کم کیا جا سکتا ہے نورالامین دانش اب تک کیا کیچھ ہوا ہے جو کہا گیا تھا اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا یا نہیں اسی پر رپورٹ کر رہا ہے رابط پہلے آٹھ اکتوبر ہی کا دن جب سات اشاریہ چھے شدت کے زلزلے نے ملک کے بالا علاقوں میں منٹ پر وفاقی دارالحکومت کا مارگلہ ٹاور بھی ملیا میٹ ہو گیا تھا جو تاحال دوبارہ نہ بن سکا قدرتی آفت دبے پاؤں آئی اور امارت ڈھا کر تحت زندگیاں نگل گئی جن کی یادگار پر آج بھی ان کے پیارے دعاوں کا نظرانہ دینے آتے ہیں شہر کی دگر کسیر المنزلہ امارتیں زلزلہ سہ گئیں تو مارگلہ ٹاور کیوں گیرا تحقیقات میں اس کا جواب ملا ناکست آمیرات وفاقی ترکیاتی دارہ پیش بندی کے لیے شہریوں کا تعاون لازمی قرار دیتا ہے قدرتی آفات پر تو کسی کا اختیار نہیں جانے کب کیا ہو جائے لیکن نقصانات اور اثرات کم سے کم رکھنے کے تیاری یقینی بنانا تو سب کے اختیار میں ہے نا زلزلہ پندرہ سال پہلے آیا تھا پندرہ سال گزر گئے لیکن اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بحالی کا کام جاری ہے مکمل نہیں ہوا اگر ہم کچھ سکولز کی امارتوں کی بات کر لیں جو منہدم ہو گئی تھی ان کی تعمیر ہونی تھی جلد تعمیر ہونی تھی تاکہ تعلیم کا سلسلہ جن کا معطل ہوا وہ دوبارہ سے وہیں سے شروع ہو سکے شروع ہو سکے اسپیشلی اگر ہم ایبٹ آباد کی بات کر لیں قیوم اکھریلا کے سکول میں طلبہ آج بھی کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں آتف قیوم کی ریپورٹ ایبٹ آباد کے مضافاتی علاقے میں آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو زلزلے سے سکول کی امارتیں گر گئیں لیکن پندرہ سال گزرنے کے بعد بھی سکول کی امارتیں تعمیر نو کی منتظر ہیں کسی کی دیوار بنائی گئی تو کسی کی بنیادیں بنائیں گئیں دور دراز کے علاقوں سے آنے والے تل کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں جب سے سکول میں داخل ہوئے ہیں تب سے ہم زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں پہلے ہم پرائمری میں تھے تب بھی ہم نے زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اب ہم میڈر میں جلے گئے ہیں تب بھی ہم زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جب بھی ہم سکول میں آتے ہیں تو کبھی بارش ہوتی ہے تو تب ہمیں چھوٹی ہو جاتی ہے تو یا تو مسجد میں لے جاتے ہیں یا چھوٹی دیتے ہیں نہ تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں نہ گرمی میں پڑھ سکتے ہیں یا پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی باتھروم ہے اور میری یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں ایک چھت تعمیر کر کے دے دیں شکریہ سکولوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کا وعدہ تو کیا گیا لیکن اس وعدے پر عمل نہیں کیا جا سکا صرف یہ اکریلا کا سکول نہیں ظلہ بھر میں متاثر ہونے والے تعلیم اداروں میں سے چالیس فیصد تحال متعلقہ اداروں کی توجہ کے منتظر ہیں شہریوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سکولوں کی تعمیر کے لیے فوری اقدامات کریں تاکہ مستقبل کے میمار اتمنان سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے عاطف قیوم سما اپٹابا